اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب شینل ٹاپ آئی پنجاب ٹی وی آج کا سیگمنٹ ہے ابن بطورتہ اور آج کا شہر ہے بہاولپور بہاولپور ریاست کے نام سے جانا جاتا علاقہ مختلف قدیم ماشروں کا گھر تھا بہاولپور کے علاقے میں وادیہ سین کی دہزیب کے کھنڈرات اور دیگر قدیم مقامات واقع ہیں برطانوی اثار قدیمہ کے مہر اگلینڈر نے بہاولپور کے علاقے کی شنافت مہابارکی جاویہ سلطنتگیوں کے گھر کے طور پر کی ہے بہاولپور کے قیام سے قبل ہتے کا بڑا شہر اچ شریف کا مقدس شہر تھا یہ علاقہ میلٹرو گلٹن کا مرکز ہے جو کہ بارویں اور ستاریم صدیوں کے مبین بارویں اور پندرمیں صدیوں میں تمیر شدہ ترہی مکنو کو مسلمانوں کے لئے وقف کیا گیا ہے بہاولپور کی بنیاد نواب بہاول خان اول نے 1948 میں شکارپور اور سن سے اچ کے آس پاس کے علاقے میں ہجرت کے بعد رکھی تھی بہاولپور نے دیرے اچ کی جگہ قبیلے کا دار الحکمت بنایا اور یہ شہر ابتدا میں اگوانستان اور وسیع ہندوستان کے مبین تجارتی راستوں پر ایک تجارتی پوچھ کے طور پر تروان چڑھا 1948 میں درانی کمانڈر سلطار خان نے بہاولپور شہر پر حملہ کیا اور اس نے بہت سی امارتوں کو تباہ کیا بہاولپور کے حکمرانوں نے قلعے درابر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے جہاں انہوں نے کامیابی سے اس حملے کو پسپا کیا حملہ کرنے والے درانی فورس نے ساٹھ ہزار رپے بزرانہ حراج کے دور پر قبول کر دیا لیکن بعد میں بہاولپور کو راجبور پیستو میں پلان لینا پڑی کیونکہ اگوان درانیوں نے درابر قلعے پر قبضہ کیا تھا اور بہاولپور پر دبارہ کنٹرول اپنا قائم کیا بہاولپور کے آخری نواب کی حصیت سے حدمات جام دیتے رہے اباسی حکمران ہاندان قریبی درابر قلعے کو اپنی طاقت کا روایتی گاڑ سمجھتے تھے سلطنت بہاولپور کی بنیاز 1302 میں نواب محمد بہاولپور دوئیم نے درانی سلطنت کے حاتمے کے بعد حقید اور اسی شعر میں مقیم بھی ہوئے تھے 1307 میں سلطنت کے رنجیس سنگھ نے ملتان کے قلعے کا محاصرہ کیا اور محاجروں کو بہاولپور میں سلامتی حضر کرنے پر مجبور کیا اور اس نے اپنی دھاوا پولی ہوئی فوجوں کے بعد ملتان کے آس پاس کے دعی علاقے پر حملہ کرنا شروع کر دیا رنجیس سنگھ نے آخری آخر کار وحاصرہ واپس لے لیا اور سکھ اخواج کے پیچھے ہٹتے ہی بہاولپور کے نواب کو کچھ دھائف دیئے بہاولپور نے مغل حکمرانی کے حاتمے اور حضرسان کی باشایت کی گرتی ہوئی طاقت کے تناظر میں استقام کی چونکنگ کی پیشکش کی یہ شعر متاثرہ علاقے سے تعلق رکھنے والے منتاز خاندانوں کی پناہ گاہ بان گیا اور یہ بھی دیکھا کہ پنجاہ میں سکھ طاقت کے استقام سے بچنے والے مرزیس قادروں کی آمد تھی سکھ سلطنت سے حملے کے حافظ سے نواب محمد بہاول ہان سوئم نے بائیس فروری اٹھانہ ہوتیتیس کو انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستہا کیے جس میں نواب کی ازادی بہاولپور کی خود مہتاری کی زمانہ سلطنت تھی اس معاہدے نے سکھ سلطنت پر حملے کے دران انگریزوں کو ایک دوست جنوبی سلطنت کی زمانت دی اٹھانہ ہوتیس کی دہائی تک بہاولپور سے تجارتی راستے منتقل ہو گئے تھے شہر آنے والے برطانوی ظاہری نے شہر کے بزار میں کئی حالی دکان کو نوٹ کیا اور اس وقت عبادی کا تخمینہ بیس ہزار تھا اور یہ حاصل طور پر ہندو کی عبادی پر ممنی تھا اس کے علاوہ وہ تھارہ سلطنت میں پتلچ اور انڈس کو نیوی نیوی نیویگیشن کے لئے کھولا گیا جس سے سمان بہاولپور تک پہنچ سکا تھارہ سب پنتاریس تک ڈلی کے نئے پلے ہوئے تجارتی راستو نے بہاولپور کو ایک تجارتی مرکز کے طور پر دوبارہ قائم کیا یہ شہر انیسی صدی کے آخر میں ریشم کے سامان اور سوٹی سامان کی تیاری کے مرکز کے طور پر جانے جاتا تھا شہر کا ریشم بنارس یا عمرت سر سے آنے والے ریشم کے کاموں کے مقابلے میں اعلیٰ میار کا تھا بہاولپور کی جانشینی پر 1866 کے بہران نے سلطنت ریاست میں برطانوی اثر ازنسو میں واضح اضافہ کیا تھا بہاولپور کو 1876 میں میرسپلٹی کے طور پر تشکیل دیا گیا یہ شہر کا نور محل 1875 میں مکمل ہوا تھا اور 1878 میں بہاولپور کا 285 فٹ لمبا ایمرسن برج ستلچ کے پار ایک ہی ریل کراسنگ کے طور پر کھولا گیا بہاولپور کے ساتھے کالج کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی بہاولپور کے روابط نے نور محل میں ایک ریاستی تقریب میں 1880 میں ملکہ ویکٹوریا کے سنہری جبلی کا جشن منایا شہر میں 1895 میں دو ہستال قائم ہوئے تھے 1901 میں شہر کی عبادتی 18546 تھی بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کی بنیاد 1925 میں جامعہ عباسیہ کی حضیت سے رکھی گئی تھی 1949 میں دوسرے جنگی عدیم کے آغاز پر بہاولپور کا نواب ایک شاہی ریاست کا پہل حکمران تھا جس نے تاج کی جنگ کی کوششوں کے لیے ریاست کے مقابل تامن اور رسائل کی پیشکش کی تھی اگست 1947 میں برطانوی شاہی ریاستوں کو برطانوی اکتار سے دست لگا ہونے کے بعد پاکستان یا ہندوستان میں شامل ہونے کا احتیار دیا گیا تھا 7 اکتوبر 1947 اور نواب صادق محمد حان عباسی کی سار براہ میں بہاولپور شہر شاہی ریاست پاکستان سے منسلک ہوا اور رادی کے بعد شہر کی اقلیت ہندو اور سکھ برادی بڑے بیمانے پر ہندوستان حجرت کر گئی تھی جبکہ ہندوستان سے مسلمان مہاجرین شہر میں کے آس پاس کے علاقے میں عباد ہو گئے اور شہر میں قادرہ میڈیکل کالیج کا قیام 1979 میں وجود میں آیا بہاولپور کے مشہور مقامات میں پہلے نمبر پہ ہیں نور محل دوسرے پہ ہے سرباور محل اور دوسرے پہ ہے مسید دامیہ مسید سادق ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں موسیقا